ڈنگو کے علاج کا بل سولہ لاکھ روپے شاید آپ کو بھروسہ نہ ہو لیکن ڈلی کے گروگرام میں یہ ہوا گروگرام کے فورٹس اسپتال پر علاج کے نام پر لوٹنے کا روپ لگا ہے آروپے کی فورٹس اسپتال میں ایک بچوں کو ڈنگو کے علاج کے لئے داخل کرائے گیا تھا اسپتال نے ڈنگو کے علاج کے لئے پریوار کو سولہ لاکھ روپے کا بل تھما دیا بھاری بھرکم بل کے بعد بھی ماسوم کو نہیں بچا جا سکا بچی کی موت سے سبمے میں آیا پریوار اسپتال سے سولہ لاکھ کا بل ملنے کے بعد حیران ہو گیا ماسوم کے پیتا نے بل کی کوپی کو ٹویٹر پر شیئر کیا اور پوری گھٹنا کا بیورہ دیا پوری گھٹنا پر جانکاری ملنے کے بعد سواست منتری جی پی نڈا نے پریوار سے پوری ڈیٹیلز اور رپورٹ مانگی ہے سواست منتری نے کہا ہے کہ ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد اس ماملے میں آگے کی کارروائی کی جائے گئے تو ایک ماسوم سی بچی جسے ڈینگو ہو گیا تھا اسپتال بچی کو تو نہیں بچا پایا اس کے ساتھ ساتھ اسپتال نے پریوار کو سولہ لاکھ روپے کا بل ضرور تھما دیا ابھی پریوار صدمے سے اوبرا بھی نہیں تھا کہ سولہ لاکھ روپے کا بل دیکھ کر یہ پریوار حیران رہ گیا علیکہ بتا جاتا ہے کہ بچی کے پتا نے ٹویٹر پر یہ پوری جانکاری ساجاتی بل کی کوپی بھی ساجاتی جس کے بعد سواستے منترال نے اس ماملے کو سنگیان ملیا سواستے منتر نے خود ماملے کی جانچ کا بھروسہ دیا ہے اور آگے کی کارروائی کی بات گئی ہے پیڑت پریوار سے جانکاری مانگی گئی ہے سواستے منتر جی پی نٹا نے جانکاری مانگی ہے پوری رپورٹ مانگی ہے اور پیورا مانگا ہے جس کے بعد کارروائی کا بھروسہ دیا گیا ہے لیکن ٹینگو کے علاج کے لئے سولہ لاکھ روپے کا بل حیران کرتے نے والا ماملہ دکٹر نے جس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا اسی میں بچے کو رکھا اتتے دن لیکن بچے کا برین جو ہے بہت سلومی ڈیمیج ہو چکا تھا جسے دکٹر نے جانبوچ کے ٹیسٹ نہیں کیا اور انہوں نے دس پندر دن ہفتہ پھر دس دن انہوں نے اس کو ٹریٹمنٹ کو اپنے جائے رکھا جبکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے فائنلی جب میں نے ان کو بہت زیادہ انسسٹ کیا تب جا کے انہوں نے امرائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا برین اس کا سیونٹی ٹی پسنٹ ڈیمیج ہو چکا ہے جب اس کو چھے تاریک تین تاریک کو انہوں نے دوا بند کی تھی چھے تاریک تک اسے ہوسٹ نہیں آیا تھا تب بھی انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی لیکن ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی وینٹیلیٹر پہ ہے ڈیرچس پہ ہے ہم امرائی نہیں کر سکتے پہلے آپ نے راک لینڈ میں بھرتی کر آیا ڈینگو آج کل ڈلی میں کافی سالوں سے ڈینگو کا چلن ہے اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈیٹمنٹ کیا کرنا ہے راک لینڈ کے بعد پھر آپ کو دوسرے ہسپتال میں فورٹس میں لے کے جانا پڑا اس کے باب جل بھی کہاں چھوک ہی علاج نہیں ہو پایا اور اس کی تھی یہاں تک آئی ڈینگو اتنا کرٹیکل ہو گیا کہ برین تک ڈیمیج ہو گیا ہاں مطلب ڈاکٹروں کے حساب سے اس کا کیس بہت سیریس تھا اور ڈینگو کا وائرس جو ہے مٹیٹ کر کے اب سیدھے برین پہ اٹیک کرتا ہے اور یہ جو کیس ہے اس کو ڈاکٹر نے کہیں ریپورٹ بھی نہیں کیا فورٹس نے بتایا نہیں کہ ان کے ہاں کچھ کیجولٹی ہوئی راک لینڈ نے میرے کو براڈ ڈیٹ کا سرٹیفیکٹ دیا اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں سات سال کی معصوم آدیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا سات سال کی آدیہ سنگھ کو ستائیس اگست کو بکھار آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ ستائیس تاریخ کو آدیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی انتیس اگست کو آدیہ سنگھ کو دوارکہ کے راک لینڈ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا آدیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی 31 اگست کو آدیہ کو گروگرام کے فورٹس اسپتال پہنچا دیا گیا اگلے دن آدیہ کو ونٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا بعد میں آدیہ کی طبیعت اور بگڑتی چلی گئی 14 ستمبر کو آدیہ کی جان چلی گئی اور اس کے بعد فورٹس اسپتال نے 16 لاکھ کا بل پریوار والے کو تھما دیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں بل کا بیورہ کیا ہے 14 دن کے علاج کے لیے 16 سے 18 لاکھ روپے کی مانگ کی گئی پریوار کو 19 پیج کا بل تھمایا گیا جس میں 661 سرنج کے قیمت شامل کی گئی بل میں 2700 دستانوں کی قیمت شامل کی گئی ہے بل میں 4 لاکھ کی دواؤں کا ذکر ہے بل میں علاج کے سمیے استعمال کیے گئی چیزوں کا دام اور اس کا بیورہ دیا گیا ہے اور اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہمارے سمواتہ آصف اکمال جوڑ رہے ہیں نیوز روم سے سیدھوں کی پاس چلیں گے آصف پورا ماملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ جو ستھی سامنے آئی ہے یہ جو آدیا سنگھ کا جو ماملہ سامنے آئے جس پر سواست منترال نے بھی سنگیان لیا ہے یہ آخر کار اس ماملے ابھی تک کیا اپ ڈیٹ ہے اور پورا بیورہ کیا اس کا لیا کہ ایڈمیٹ کر آیا تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ پھر واپس نہیں لوٹے گی اور لگتار جو سلسلہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیر سیر طور پر یہ کہیں نہ کہیں سے انسانیت کو سرمسار کرتا ہے کیونکہ اس طریقے کی چیزیں اور اسی لیے سواست منترال نے بھی اس کو سنگیان لیا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی گھٹنا اس طرح کی نہیں ہو رہی ہے کہ جو لگتار ہسپیٹل کے جو کارے ہیں ان کے کارے کو سلطہ سبب دکھاتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی بچ گئی ہوتی تو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے بیل ہو سکتے ہیں کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیلئے لگایا گیا ہو اور تمام طرح کی کوشش کی گئی ہو لیکن آپ سوچیں کہ ریزلٹ کیا آیا صفر آیا ہے اور سواست منترال نے سنگیان لیا ہے راک لینڈ ہسپیٹل سے بھی اور خاص طور پر جو دوسرا مطلب ان کے پریوار سے بھی ان لوگوں نے گیت کیا ہے جانکاری اکٹھا کیا اور پورا پروپر ابھی تک جو بھی ان کے نیکلنس رہے ہیں ان کے سارے پیپر دوکمنٹ کھولک کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس پر کاروائی کریں گے بل کی کوپی بھی مانگی گئی ہے ان سے بل کی کوپی زیندوستان کے پاس ہے بل کی کوپی ایسے درشکوں کو دکھا دیں اس کا پھر آپ کے پاس آئیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھئے بل کی کوپی ہے جسے بتایا جا رہا ہے کہ یہی بل تھمایا گیا ہے اور اس کے ڈیٹیلز دیکھئے جہاں پر پریوار والوک اشک ہے وہاں پر سرکل بھی لگایا گیا گہرا بھی لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 661 سیرنج اور 2700 دستانوں کی بات کی گئی ہے اس بل میں بچی کے علاج کے لیے 2700 یعنی کہ 2700 دستانوں کا استعمال ہوا کہیں نہ کہیں سندیاز پت ہے یہ تو 170 سال کی معصوم آدیہ کو گروگرام کے فوٹیس اسپتال میں ڈنگو کے علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا لیکن بچی 15 دنوں کا تک اسپتال میں رہی اور پھر اس کی موت ہو گئی لیکن ان 15 دنوں میں دیش کے جانے مانے فوٹیس اسپتال نے جھکیا اسے سن کر آپ چونک جائیں گے حیران ہو جائیں گے ان 15 دنوں کا میڈیکل خرچ آیا قریب 16 لاک روپے جب یہ ہو گیا مرائی میں ہو چکا ہے کہ کوئی آفٹر لائف نہیں ہے بچے کی آپ اس کے بعد بھی آپ ہم کو ہوپ دکھا رہے ہو اس ماں کے تو اب آنسو بھی سوک چکے ہیں سات سال کی بیٹی کو ڈینگو کے درد نے چھین لیا پتا کو افسوس ہے کہ کاش پہلے پوٹیس اسپتال کی منمانی کو سمجھ پاتے لیکن اب سات سال کی آدھیا اس دنیا میں نہیں ہے بچ گیا ماتا پتا کے حصے کا صرف درد آنسو اور افسوس دراصل یہ حبر اس اسپتال سے ہے جو دیش میں بہترین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جہاں مریض کے پریجن اس امید کے ساتھ اسے بھرتی کراتے ہیں کہ مریض سوست ہو جائے گا لیکن گروگرام کے اسپتال میں آدھیا کا آدھیا کا علاج کم ہوا بل بنانے پر اسپتال کا دھیان زیادہ دکھائی دیا ذرا سوچیں شگر سٹریپ جو کی بازار میں تیرہ روپے کی ملتی ہے اس کے لیے دو سو روپے وصو لے گئے جب دیکھا گیا کہ مریض کے پریجن دوائیوں پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے تو ساتھ گنا مہنگے برانٹ کا انجیکشن لگایا گیا باوجود اس کے ماسوم کی جان نہیں بچائی جا سکی آپ بھی سنیے بچی کے پتا کا درد جو یہ کرتے ہیں ردوں پر دیکھیں تو سوال لاکھ روپے ڈیلی کا بل آ رہا ہے آپ کو چوزے دن کا بل آ رہا ہے سونے لاکھ روپے تو آپ کا لاکھ سوال لاکھ روپے کا بلا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو دنگوں میں کہتے ہیں کہ دوائی نہیں ہے اور مطلب کچھ بھی آپ کر رہے ہو تو مطلب میرے کو بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 unit آپ کو بلڈ دینا ہے ہم نے اتتا پلازما ٹرانسپلانٹ کیا ہے اتتا یہ کیا اتتا یہ کیا تو ہمیں پہلے تو کچھ انفرم کرو گے دراصل سی جی سکین میں ہی ماسوم بچی کا برین 70% تک ڈامیج ہو چکا تھا پھر بھی اسپتال فل باڈی پلازما ٹرانسپلانٹ کے لیے زور دیتا رہا خرچے بھی ہم نے کبھی بھی اسے نہیں کہ ہم نے بلکہ ان کو دیکھا کہ آپ جو ماشین سی کرنا چاہتے ہیں جو پروسیجرز آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لئے فائدہ ہے آپ کر سکتے ہو لیکن جب یہ ہو گیا ایمارائی میں ہو چکا ہے کہ کوئی آفٹر لائف نہیں ہے بچے کی آپ اس کے بعد بھی آپ ہم کو ہوپ دکھا رہے ہم ٹرائی کرنا چاہتے ہیں ماملہ 14 ستمبر کا ہے لیکن آج ٹوٹر پر ٹرینڈ ہونے کے بعد پورے ماملے کا خلاصہ ہوا ٹوٹر پر ٹرینڈ ہونے کے بعد ماملے میں سواستی منتری جے پی نڈڈا نے بھی دکھل دیا اور ماسوم بچے کے علاج کی پوری جانکاری مانگی ماملے کو ٹول پکڑتا دیکھ فورٹس ہوسپٹل نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا فورٹس ہوسپٹل نے دلیل دی ہے کہ مریض کے پریوار کو علاج کی پوری جانکاری دی گئی ساتھ ہی بل کا لیکھا جو خوا بھی دیا گیا مریض کو چودھ دن آئی سیو میں رکھا گیا اور علاج کی پوری جانکاری مریض کے پریجن کو دی گئی پرائیویٹ اسپتالوں کی لوک کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے کئی بار پرائیویٹ ہوسپٹل کے منمانے بل کے کیس سامنے آئے ہیں اس کے باوجود علاج کے نام پر لوک نہیں رکھ قیمت پر اس بل میں آئٹ کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں سندھے اتپن کرتی ہیں بیوک آپ سب سے بڑی چیزیں دیکھیں دو ہسپیٹل دونوں بہت ہی پاپلر ہسپیٹل ہیں دن لی نسی آر کے چاہے راک لین آر چاہے بات کرتے ہم ہم انسانیت کی بات کرتے ہم سچائی کی بات کرتے اس لئے ہم اس خبر کی تہہ تک جانا چاہتے ہم نے تمام چیزوں کو بڑے روح صاف طریقے سامنے رکھ ہے اور جی پی نڈڈا کا انٹر فیرنس بھی بتاتا ہے کہ اس پوری گھٹنا پر مانترالے بھی بہت ساتھ تک کیونکہ اب طور پر آپ کو سوچنے میں عظیم لگتا ہوگا کہ 16 دن کا قرائیہ ہسپیٹل کا ایک ایک لاکھ روپے ہوتے ہیں اگر 16 لاکھ روپے بھی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے گلافز کی چرچہ کی آپ سمجھ بیوک گلافز دینے گئے اتنی بار آپ نے گلافز کیا کیوں ضرورت ہے وہ بتائیں اس کے علاوے تمام چیزیں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پوائنٹر ہیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر انجیکشن کی بات کی ہے جو دوا مارکیٹ میں 13 روپے کی ملتی ہے وہ بات بات صحیح کا آپ ملتی